نمشکار ویو سٹوڈے میں آپ سبی کا سوگت میں ہوں آپ کے ساتھ امیتا مہتا دشکو آج کی خاص بات میں سوچتہ سرویکشن دو ہزار اکیس کے لیے مندیروں کا شہر دو رینکنگ کی دوری پر ہے جی ہاں اس کے لیے جگہ 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 جاگرکتہ کارکرم آئیوجد کرنے کے ساتھ آن لائن کارمیلٹیز پوری کر دی گئی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اس بار جمہو پہلے سو شہروں میں جگہ بنا پائے گا سوچتہ سرویکشن دو ہزار بیس میں جمہو شہر دو سو چوبیس میں ستھان پر رہا تھا جبکی دو ہزار انیس میں جمہو تین سو انتیس میں ستھان پر رہا تھا سوچتہ سرویکشن دو ہزار اکیس کے لیے ساروجینک ستھلوں شوچالیوں کی صفائی سے لے کر کچرا نستارن کے ویوستہ کو سوچارو کرنے پر زور دیا گیا ہے جو کی اس پرکرہ کا حصہ بھی ہے نگم نے اسی کے مدنظر شہر کے کوٹ بلوال کے علاوہ بندو رکھ میں کچرا نستارن کے دشاں میں قدب بڑھائی ہیں بندو رکھ میں نگم کچرے میں سے پلاسٹیک اور خط نہیں ہونے والے پدارتوں کی چھٹنی کرتا ہے پھر کچرے کو کوٹ بلوال میں نستارن کے لیے بھیج جاتا ہے نگم آیوکت اپنی لوازہ نے بھی باہو پلازہ اور بھگوٹی نگر کے نار روڈ میں نگم دوارہ ستھاپیت کیے گئے پلاسٹیک لاؤ تھالا پاؤ کا شبارم کرتے ہوئے شہر باسیوں سے سوچتہ سرویکشن میں اپنا سوچھاپ دینے کی اپیل کی ہے وہیں میئر چندرمہان گپتہ کا کہنا ہے کہ اس بار سوچتہ سرویکشن دو ہزار اکیس میں ہم دو اگوں کی رینکنگ پانے میں پریاثرات ہیں لوگوں کا بھی اس میں کافی صحیحوک ملا ہے باہو پلازہ کی بات کریں تو وہاں پر تین دیوز سے آن ایار میراتھن ایف ایم ریڈیو کے ساتھ مل کر کارکرم کیا گیا سکولوں میں بھی ویبین کارکرم کیے گئے نکر ناٹکوں سے بھی اس دشاہ میں قدم بڑھائی گئے ان کا کہنا ہے کہ لوگ صحیحوک کریں تاکہ جمہو شہر پہلے دس میں آ سکے لیکن سچتہ کی دشاہ میں جاری قدم تال کے بیچ جمہو شہر میں جگہ جگہ بنے کچرا فینکنے کے پوائنٹ ابھی تک شہر کو گرہن لگا رہے ہیں آئے دین نگر نگم کو لوگوں کے ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں ابھی تک ویرگیانک طریقے سے کچرا نستارن کے لیے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ پروچیکٹ بھی شروع نہیں ہو پایا ہے حالی کی بات کرے تو ویر ہاؤس کے نزدیک تبی کنارے کچرا فینکنے کی نگم کی پرکریا کے ویروت میں بھی لوگوں نے روش جتایا نگم دوارہ اس کچرا پوائنٹ کو پندرہ مارچ تک شیپٹ کرنے کا بھروسہ دلائے گیا تھا لیکن ابھی تک ستی میں سدھار نہیں ہوا ہے وہیں گھروں سے کچرا اٹھانے کے دشا میں نگم کی دشا تھوڑی سی ستھری ہے تو درشکو یہ تھی آج کی خاص بات جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی جمہوں کو سچ بنانے کے لیے اور کیا 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 جا سکتا ہے اپنے کمنٹ کے مادھیم سے ہمیں ضرور بتائیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے آپ یوں ہی جڑے رہیے ویوز چڑے کے ساتھ نمشکار